چار مارچ کو پیش ہونے کے لیے کہا ہے پچھلے سات باروں ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوں سکے تھے دیکھئے اب سب کو صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایڈی اتنا ڈیسپریٹ کیوں ہے جب کوٹ میں آلیڈی یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور سولہ مارچ کی تاریخ ہے تو جس وشائے میں ایڈی خود کوٹ گئی ہوئی ہے اسی وشائے میں کوٹ کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں ہو پا رہا ایڈی سے تو ایک چیز تو تیہ ہے کہ بھارتی انتا پارٹی کے اشارے پر یہ آٹھما سمجھ بھیجا گیا ہے جو اوری چیلنجڈ کوٹ میں تیہ یہ بھی ہے کہ جو صاف صاف کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یا تو آپ انڈیا آلائنس چھوڑو اور یا تو آپ ارسٹ ہوگے تو ہم بھارتی انتا پارٹی کو بتانا چاہیں گے بھارتی انتا پارٹی کا ان حرکتوں سے ان کا بھائے اور سپسٹ ہو رہا ہے اور چاہے کچھ سے بھی طرح کا دباہ بنا لیں کیسا بھی دباہ بنا لیں سی وی آئی بھیج لیں ایڈی بھیج لیں ہم انڈیا آلائنس کو دیشت میں چھوڑنے والے نہیں ہیں ایڈی کو اپنی بھد پٹانے کی بجائے اپنی بے عزتی کروانے کی بجائے کوٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے لیکن بی جی آپ لوگ لگتار کر رہے ہیں کہ ہم سمان کرتے ہیں قانون کا تو کیوں نہیں اپنی طرف سے جواب جا کر داخل کرتے ہیں بلکل جب جس قانون اور انہائلے کے سمان کی بات ہم کر رہے ہیں اسی انہائلے میں ایڈی کی ہی وجہ سے یہاں معاملہ لمبت ہے اور سولو مارچ کی تاریخ ملی ہوئی ہے تو ہم بھارتے ہیں پارٹی سے پوچھنا چاہتے ہیں جو ایڈی کے جانب سے ترہ ترہ کی بیان بازیاں کر رہی ہیں کہ ایڈی کیوں نہیں انتظار کر پا رہی ہے سولو مارچ کا ایڈی اپنے ہی پروسیس کو کیوں نہیں فالو کر پا رہی ہے اور یہ آٹھوان اوائی دھانیک سمان بھیجنے کی کیا عوشکتہ پڑی تھی کس نے دباؤ دیا تھا ان سارے سوالوں کے جواب یا تو ایڈی دے دے یا تو بھارتی اندر پارٹی دے دے موسیقی